موسیقی السلام علیکم سپیشل ٹی وی کے پروگرام سپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسپان کبیر حیات ناصرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر محولیاتی تبدیلیوں کے اندر جو اضافہ ہے وہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ علودگی سے برپور ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف محولیاتی علودگی بلکہ بہت سے ایسے گیسز کا اخراج ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو صحت ہے اس کے اوپر بھی بہت سے اثرات مرتب ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ایسے معاملات ہیں جو آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ پروبلمز کا باعث بنیں گے جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ سلاب آنا ہمارے ملک کا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے اور ایک روٹین کا مسئلہ بن چکا ہے اور یقینہ اس کے اندر جو کونٹریبیشن ہے بہت سے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسے انڈسٹریز موجود ہیں جہاں سے دوہاں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو کھتہ ہے اگر کھتہ ہے عرض کی بات کریں تو ہمارا جو ملک ہے دنیا کے تقریباً درمیان میں آتا ہے اور اس کے اردگرد ایسے ممالک موجود ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں پہ انڈسٹریز موجود ہیں اور وہاں سے ایسی گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پروبلمز کا کریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیرز جو ہیں وہ مسلسل پکلتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سے پروبلمز ہیں جو اس تمام تر معاملات کے حوالے سے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں اور ریسنٹل ہم نے دیکھا لاہور کے اندر بہت سے ایسے معاملات موجود ہیں کہ سانس لینے میں بریتنگ لینے میں انسانوں کو بہت دشواری کا سامنا ہے تو آج اس ٹوپک کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت امیزنگ گیسٹ باردن میں موجود ہیں آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہ صرف آویرنس دیتی ہیں بلکہ بہت جگہوں کے اوپر آپ نے اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیا اس انداز میں ہم اپنا کونٹریبوکشن کر سکتے ہیں سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے تاکہ ہماری جو سوسائیٹی ہے ان تمام تر ایشیو سے نکل سکے تو موجود ہیں ڈاکٹر سادیا خالد جنہوں نے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے آپ کلائمیٹ چینج ایکٹویسٹ ہیں انتہائی مشکور ہوں کہ میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اسلام علیکم میں ڈاکٹر سادیا خالد ہوں اور میرا ایک انیشیٹیو ہے کلائمیٹ ایڈوکیشن باریئرز جو کہ میں نے تین سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے ملک ہیں دنیا میں جیسے کہ اٹلی ہے سویڈن ہے یورپین بہت ساری کنٹریز ہیں اور اب کینڈا میں بھی اسٹیلیا میں تمام ممالک نے جو ہے کلائمیٹ ایڈوکیشن کا کریکولم انٹریڈیوز کروا چکے ہیں سکول میں اور اب تک انفورچنیٹلی پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے جب بھی ہم محلیاتی تبدیلیوں تبدیلی کی بات کرتے ہیں کلائمیٹ کرائیسس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری خبریں سنتے ہیں ماہ دن کہ آج یہاں سلاب آ گیا اس چگہ پہ زلزلہ آ گیا یا محلیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایک سمندر میں ساری آبی حیات مر گئی مچھلیاں مر گئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں لیکن ہم اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ان خبروں کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج یہ چیز یہ محلیاتی تبدیلی میرے گھر یا میرے محلے تک نہیں آئی تو شاید ہمیں اس کے لیے سٹپ نہیں لینا ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں ان سے ہمارے اوپر اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو ہم اس کے پر تنک اوٹ نہیں کرتے آپ نے بات کی کہ بہت سے ڈیویلپس جو کنٹریز ہیں وہاں پہ نہ صرف سٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا جا رہا ہے بقاعدہ دور پہ کریکلم کا حصہ بنا دیا گیا اور میں یہاں بھی یہ جاننا چاہوں گا یہ کینا یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے جس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی سے جو درجہ رہرت ہے وہ برتا دکھائی دیتا ہے اگر ہم بات کریں پچھلے ایک سو سالوں میں درجہ رہرت جو ہے وہ زیرو پوائنٹ سکس سینٹی گریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا اور یہ ایک بہت بڑی تداد ہے اور ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے گیسیز کا اخراج ہے اور ائر کے اندر اتنی پولوشن ہے لہور جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پلوٹر سٹی جو ہے وہ بن چکا ہے اور لہور کی جو بادی ہے وہ بھی برتی چلی جا رہی ہے تو میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ پولوشن اور یہ ہوای علودگی جو ہے یہ کس انداز میں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی ہے میں تو لہوری ہوں اور لہور کے ساتھ ایک خاص قسم کا انس بھی ہے اور محبت بھی ہے اور میں نے اپنے بچپن میں اس لہور کو ایک باغن کا شہر کہا جاتا ہے آپ کو لوگ لہور میں شک سے رہتے ہیں وہ اس بات سے ریلیٹ کریں گے اور ان کا دل بہت زیادہ دکھتا ہوگا جب اب دیکھتے ہیں کہ جو لہور ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے شہر بنتا جا رہا ہے جہاں پر صرف اور صرف آپ کو دھوان دار گاڑیاں نظر آتی ہیں دھوان دینے والی فیکٹرییاں نظر آتی ہیں اور جگہ جگہ کہیں نہ کہیں جو کوڑے کے بے شک بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے وہاں جہاں کوڑے کے ڈرامز ہوں گے ساتھ آپ کو کوڑا باہر ہی نظر آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے یا تو ہم شہری بے حس ہوتے جا رہے ہیں یا ہم ان چیزوں کو نہیں سوچ پا رہے ہیں تو ہماری ائر قولیٹی انڈیکس آج ائر قولیٹی انڈیکس جو ہے ہماری 300 سے کر گئی ہے اور پہلے نمبر پر پوری دنیا میں سب سے ورس ائر قولیٹی انڈیکس لہور اور کراچی کا ہے دونوں کے دونوں اربن سٹیز ہیں انڈسٹریز بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر بنتی جا رہی ہیں اور ہمارا مسئلہ گورنمنٹ کا یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں مسئلہ یہ کہ جب ہم فیکٹریز کو لائسنس دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ وہ کس قسم کا دعا اپنے جو اندراج کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ دعا کہاں اور کیسے جا رہا ہے بلکل ٹھیک راوی لاہور کی پہچان ہوتا تھا لیکن اب راوی میں کوئی بیابی حیات اس لیے سروائیو نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ علود کی ہو چکی ہے اور وہ تمام علود کی جو ہے وہاں پر انڈسٹریل ایریا سے انڈسٹریل ایریا ہمارا رائیونٹ میں ہیں راوی میں ہیں سندر انڈسٹریل ایریا جہاں جہاں انڈسٹریل ایریاز ہیں یا کمیشل ایکٹیوٹیز ہیں آپ نے یہاں بات کی انڈیکس کے حوالے سے ایر کے اندر جو انڈیکس ہے لاہور کے حوالے سے اس میں بات کی آپ نے میں اب آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے ویک میں دیکھا جس انداز میں لاہور جو ہے وہ اس وقت بہت ہی پوشیدہ حالت میں ہے بہت زیادہ آپ کہنے کشیدگی ہے یہاں پہ اس حوالے سے کہ باہر نکلنے میں دشواری کا سامنا ہے اور ایر بہت پولوشن ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں کو جلایا جاتا ہے جیسے انڈیا کے اندر یا پاکستان کے وہ ایریاز جہاں پہ فصلے جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں وہاں پہ فصلوں کو جلایا گیا اور یہ بری کومن پریکٹس ہے ہمارے یہاں پہ تاکہ بجائی کو بہتر بنایا جا سکے نئی فصل جب اگائی جائے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے ایک منڈ سیٹ ہے ہمارے بہت سے دیہاتی ایریاز میں لوگوں کا جو فصلوں کو دیکھتے ہیں یا فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں یا اس شعبہ سے وابستہ ہیں میں اب آپ سے یہ جانا چاہوں گا اس کی وجہ سے بہت سے اثرات ملتب ہوئے جیسے آپ نے ائر انڈیکس کی بات کی جو کہ انکریز ہو چکا لاہور میں اور اب لاہور کے اندر جو سروائیو کرنا ہے ایک عام پرسن کے لیے یقیناً بہت مشکل ہو چکا ہے اور پارکس کے اندر جو لوگ ایکسرسائزز کیا کرتے تھے بریدنگ ایکسرسائزز کیا کرتے تھے ان کا پارکس کے اندر سروائیو کرنا سٹے کرنا بہت دشوار نظر آتا ہے تو یہ تمام طور جو ایک ٹرینڈ ہے اور ہمارا جو ایک مینڈ سیٹ ہے ہمارے دیہاتی ایریاز کے اندر کہ فصلوں کو جلایا جاتا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میں مسئلہ کہاں آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہی بات ہے کہ ہم بار بار گورنمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں لیکن گورنمنٹ بھی کیا کرے وہ بار بار یہ ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں لیکن میں اس کا ایک سلوشن یہ دیکھتی ہوں ہمارے جتنے بھی جو ینگ لوگ ہیں یا گریجویٹس ہیں جو کہ اگری کلچرل یا سٹینی بر اگری کلچرل پر کام کر رہے ہیں ان کی رسرچز ہیں ان کو ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں یا جہاں جہاں ہماری جت جو اگری کلچرل پریکٹسز وہاں پر زیادہ ہیں وہاں پر ایک آفیسر لگایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے دیکھیں جب تک آپ کی کیومینٹی آپ کے ساتھ نہیں آتی ہم کلامٹ کرائسس یا محلیاتی تبدیلی کو ایڈریس کر ہی نہیں سکتے جب تک کیومینٹی ایک ساتھ نہیں ہوگی تو ان کو سمجھایا جائے بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہماری جب یہ جو smoke ہے smoke کیسے پیدا ہوتی ہے ہماری ozone layer ڈامج ہو چکی ہے دن با دن ہماری carbon emissions بہت زیادہ ہو چکی ہیں گاڑیوں سے انڈریسٹری سے اب ہماری اتنی زیادہ جو ہماری بیلڈنگ سے کنسٹرکشن ہے وہی ایسی ہوگئی ہے کہ ہم ایسی ہر جگہ ایسی 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 ہم اتنی زیادہ ایسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اگر ہم ہمارا ایسی روم ہے ہماری کنسٹرکشن چینج ہو گئی ہے تو یہ بات ہے کہ اب بتایا جائے کہ کیونکہ وہ جب ہم جلاتے ہیں یا جو گاڑیاں ہیں جب ہماری نیوٹریس آکسائیڈ زیادہ ہوا میں ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر گرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں خلل پیدا ہو جاتا ہے فضاء میں ہمیں کابن ایمیشن یا کابن آسائیڈ اور نیوٹریس آسائیڈ کی مقدار ہوا میں کم کرنی ہے تاکہ سموک جیسا معاملہ اور یہ سموک جو ہے یہ کوئی پہت پرانا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف دس سال ہوں گے زیادہ زیادہ اس سے پہلے تو صرف فوق ہوتی تھی دیسمبر کے اند میں اور وہ ایک خوشگوار ہوتی تھی لیکن اب جب دیسمبر میں فوق ہوگی تو آپ دیکھیں کہ فوق میں جب آپ سانس لیتے تو آپ دیکھ سکتے کہ وہ ڈیزل کی اور عجیب عجیب بدبوئیں آتی اس میں کیونکہ ہماری ہوا اتنی زیادہ علود ہو چکی ہے کہ سانس آج میرا صبح اٹھتی گلہ کچھ سبھا اور شام یا رات میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ وہ آپ کو فورا آپ کے گلے پر اور آپ کو کھانسی کرتی ہے تو یہ اتنا اوویوس اس کا ایفیکٹ ہے اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو موسید کےر تکر گورنمنٹ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ایک دن ہماری اصل میں سوچ ہماری گورنمنٹ کی بھی ہمارے ریسرچ کی یا سوسائیٹی کی یا کیومنیٹی کی وہ بہت زیادہ دور اندیش نہیں ہے وہ چیزوں کو بہت شورٹ سائٹڈ طریقے سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن پورا لاہور بند ہو جائے کیسے ایک دن کی پریکٹسز نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا پڑی تب ہی کچھ ہوگا ورنہ لاہور کو آلودہ آلودہ اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے بلکل آپ نے یہاں پہ ویہیکلز کی کہ لاہور کے اندر جو ویہیکلز ہیں جو پرانے ویہیکلز ہیں وہ بہت ایسا دعا خارج کرتے ہیں اور یقینا دعا کے اخراج کے حوالے سے ایسی گاریا ڈیزائن بھی کی جارہی ہیں فارمیشن کے اندر بھی اندر بھی انویرمنٹ جو فرنڈلی چیزیں ہیں ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو دوہیں ہیں ان کے امیشن جو تمام ملبع گورنمنٹ پر ڈال رہے ہوتے ہیں اور اپنی جیسے بات کی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو دور انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو لینا ہو گا تاکہ آنے والا جو وقت ہے وہ محفوظ بنائے جا سکے اور ایک ایسا شہر پروریش پائے اس پروریش سمجھتا ہے کہ میں اس کا شکار ہوں مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہے بلکہ یہاں تک معاملات ہیں ہم نے پارک کے اندر دیکھا کہ لوگوں کی تداد کے اندر بہت کم جو کمی چلی جا رہی ہے تو میں مزید آپ سے جانا چاہوں گا ویہیکل کو کس انداز میں دیزائن کیا جائے اور ہمارا یقینی سی بات ہے بہت زیادہ پاپولیٹی سٹی ہے اس کی ہم بات نہ کریں تو پاکٹسان ہیں پاپولیشن بھی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ویہیکل کی جو معاملات ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہوا کے اندر چینجز آرہی ہیں جب ایک خاص پیٹن آف ویدر رہتا ہے لمبے عرصے تک ایک خاص پیٹن آف ویدر کو جو آئی کلیمیٹ کہا جاتا ہے آئی اقارڈن to the ایکسپرٹ ہماری جو کلیمیٹ کرائیس آنے والے وقت میں جو ہے وہ 1.5 یا 2 ڈیگری سیلسیس تیمپریچر انکریز ہو سکتا ہے پورے پلانیٹ آرث کا اور آپ سوچیں کہ 1.5 یا 2 آئی تیمپریچر اگر انکریز ہوا تو اس کا مطلب ہم زیادہ بارش دیکھیں گے گلیش میلٹ کر جائیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ جو پلانی آرث میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو اس کا مطلب جتنا ہمارا لینڈ کا ایریا ہے وہ ڈوب جائے گا اس کا دورہ نہیں ہے اور یہ دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہماری آرڈینس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو اس کو بریفنگ دے سکے آرڈینس کے لیے کے کلائمیٹ چینج ہے کیا اور کس کرتا ہے اور جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور سلاب آنا یہاں پہ بہت کومن پریکٹس بن چکا ہے روٹین کے اندر مسئلہ بنتا چلا جا رہا رہا آنے وقت کے اندر حالات کیا ہوں گے آپ ایکس پردکشن اس حالے سے کر سکتی ہیں پاکستان کی جو ایفیکٹ ہونے والے جو کنٹری ہیں ان کے اندر پاکستان کا ٹوپ ٹین کنٹری ہیں ان کے اندر پاکستان بھی آتا ہے مینز کہ ہماری محل وقوع ہیں ایرئی ملک موجود ہیں جو تمام تر چیزیں کرتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ ہماری سوسائیٹی کو ہوتا ہے لیکن ہم نے بھی سروائیو کرنا یہاں پی تو بینگ ایکسپرٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام ترچیزوں کو آنے والے وقت کے اندر حالات کس جانب جو ہے وہ موو کریں گے اچھا اگر آپ دیکھیں تھوڑا سمیں اس چیز پر آجو میں یہی آرہی تھی بیسیکلی کلامیٹ کرائیس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا سب سے ایک جو ایک 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 بیسیکلی بیسیکلی دوسری بات ہے کہ آرٹک زون کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیر پائے جاتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کو جو ایک عام شہری کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک جوگریپکل رچ لینڈ ہے ہمارے پاس ڈیزر بھی ہیں ہمارے پاس سمندر بھی ہے ہمارے پاس بلوچستان میں بہت بڑی کوسٹل لائن ہے ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں اور ہندو کے ماؤنٹین ہیں ان کا ایلٹیٹیوڈ بھی باقی تمام ایریا سے بہت زیادہ ہے اس لئے ہمارے پاس ملٹنگ گلیشیئرز کا مطلب گلیشیئرز کا پیگلنا ایک بہت بڑا آنے والے وقت میں مسئلہ بنتا جا رہے اور اس کے بعد جب ہمارا ٹیمپریچر انکریز ہو رہے تو ہم دیکھ رہے ہمارے جو آنیوزل رین پال ہے یا مطلب برسات اس تفاہ ہم نے دیکھا برسات سے پہلے ہی تمام بارش ہو چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مونسون کا سیزن ہے وہ پلکل افیق ہو گیا کیونکہ پنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان میں مونسون ایک بہت ایک فینامینا تھا اور وہ پلکل تھوڑا چینج ہوتا جا رہے ابھی ہماری بارشیں ہو جانی چاہیے تھی نوویمبر یا یہ سردی کی آمد کی نشانی ہوتی لیکن ابھی تک بارش نہیں ہوئی تو یہ چیزیں مسئلہ پیدا کر رہی ہیں تو ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ چیز سمجھ ضروری ہے کہ جنگلات کیوں بچانے ہمیں اپنے جیسے ماؤنٹین ڈے آرہا ڈیون دیسیمبر کو اور اس کا ایک جو theme ہے وہی سیونگ ماؤنٹین ایکو سیسٹم تو ہمیں جنگلات اور گلیشیر کیوں بچانے اور اس کے لئے بات ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کاربن امیشن یا اپنی ڈیلی پاکٹس کے اوپر بات کریں اب ہماری جو کاربن امیشن ہے وہ صرف 0.9 پرسنٹ ہے اور سب سے زیادہ جو بیگسٹ کاربن امیشن کانٹری ہے جو کے لائک پیڈیوسر ہے وہ چائنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اگر کسی کو تھوڑا سا بھی کلامیٹ چینج کے بارے میں پتا ہوگا کہ پارس اگریمنٹ میں اس چیز پر انہوں نے بلکل یو ایس اور چائنا نے پہلے پہلے اس چیز پر اتنا زیادہ انہوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا تھا اس لئے کہ ان کی سب سے زیادہ انڈرسٹری ہیں اور ان کی اکانومی افیکٹ ہوگی اب ہم جب پاکستان میں بات کرتے ہیں ہمارے جتنا پلاسٹک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا اتنی زیادہ پلاسٹک پولوشن ہے اور ہمارے پاس وہ جو دوسری کنٹریز کے پاس ایفیشنٹ ویز آف کنٹرولنگ پلاسٹک ویز ہیں وہ نہیں ہیں اس کے بعد ہماری ائر پلوشن کراچی ملتان پیسلہ باد پشاور پلاسٹک پولوشن کے اپنے بات کی اس کے اوپر بہت انیشییٹیو بھی لیے گئے اگر ہم آنے پچھلے دس سالوں میں دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی جانب سے لوکل گورنمنٹ نے بہت سے ورک آٹ بھی کیا اور میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ بہت سیٹیز کے اندر جو ڈیویلپ اریاز ہیں وہاں پہ پلاسٹک کے یوز کے اوپر جو پبندی آئیت کی گئی تو عوام نے بہت گم و غصے کا اظہار کی ہے نہ کہ اس کے تقعون کیا جب ہم باہر نکلیں گے جس انداز میں دیکھ ہمارے جو پہلے دور تھا دہی اری اس کے اندر بھر 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 یوز کرتے ہیں بہت سے چیزیں کرنے کے لیے لیکن سیٹیز کے اندر پلاسٹک بوٹل یوز ہوتی ہیں پلاسٹک کے ایسے بیگز یوز ہوتے اور روٹین ورک ہے اور ہر انسان پرسنلی طور پر ٹین سے ففٹین ٹائمز ان تمام ترشیدوں کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو میں جانے چاہوں گا کہ ہماری responsibility کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس انداز میں کنٹرول کریں گا اس کو اچھا اگر لہور ویس مینجمنٹ جو ہماری کمپنی ہے لہور دیلی بیس پر یہ سن لیں سب لوگ آٹ ہزار ٹن پلاسٹک بیس جن ریٹ کر رہا ہے ہمارے پاس لینڈ پل بہت لیمیٹی ہے لہور میں اور اب پھلال جو لینڈ پل ہے وہ ایک ہی ہے تو لینڈ پل بھرتا جائے گا پھر اس کے اوپر کیا ہوگا اس کے اوپر ہمیں پرندے من بھراتے نظر آئیں گے اور ایک پلاسٹک پلیٹ کو بھی یا پلاسٹک بوٹل کو بھی سو دو سو سال لگ جاتے ہیں ڈی کمپوز ہونے میں تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک 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 ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے سب سے پہلی بات ہے میں آج سے اپنے آپ کو خود ہی پرامیس کر لوں کہ میں نے پلاسٹک کو ریڈیوز کرنا ہے میری کیمپین ہے لیٹس بیٹ پلاسٹک پولوشن جو میں تقریبا ہزار بچوں کو ابھی تک میں نے دس سکول میں ٹرین کر چکی ہوں اس تھری آرز کے کونسپ پہ تو اب مجھ سے بچے جب یہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہم سے ایک پرامیس لے لیا ایک پلیج لے لی کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں گے لیکن اگر جب ہم دکانوں میں جاتے ہمارے پاس الٹینیٹ کیا ہے تو میں پھر کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے پانی کی بوٹل جوس اور سوف ڈرنگ ان کو ہم اپنی زندگی میں ہوں ویسے بھی استحاد کے لئے اچھے نہیں دکٹر صاحبہ یہاں پہ مجھے بریک کیلئے کہا رہا ہے پیچھے سے اور میں یہاں سے بریک کی طرف برہوں گا ناصر نے دیکھا آپ نے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پروبلم سے برتے چلے جا رہے ہیں محولیت علودگی کے حوالے سے اور ڈاکٹر ساڈیا مردر میں موجود ہیں بڑے زبردہ اس انداز میں بات کی کہ بن ہماری گفتگوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد زندگی کئی زمانوں سے گزرتی ہے اور ہمیں کچھ سپیشل بنا دیتی ہے کبھی وہ آفیس کا سپیشل دن کبھی محبت کے آغاز کا وہ سپیشل گفت کبھی استاد کی سنی ہوئی وہ سپیشل بات تو کبھی کچھ سپیشل کی تلاش یہ سپیشل لمحے ہی تو ہیں جو ہمیں جینا سکھا دیتے ہیں کبھی وہ انکل سلیم کی سپیشل چائے کبھی امی کے ہاتھ کا سپیشل کھانا تو کبھی دوستوں کے ساتھ ایک سپیشل موی تو کبھی لائف کا وہ سپیشل مومنٹ یہ سب بن جاتا ہے زندگی کا سپیشل اور اسی سپیشل کو ہم لائے ہیں آپ کی زندگی کا حصہ بنانے سپیشل ٹی آج کی سوچ موسیقی جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدی کہیں گے ڈاکٹر سابیہ ہمارے درمین موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کلائمی ٹین کے آوالے سے اور برہی ہی امیزنی انداز میں اپنے بات کی کہ ہمارے معاشرے جو موسمی تبدیل ہیں وہ کیا اثرات منصب کر اور آنے والے وقت جو پاکستان ہیں وہ کہاں پہ موجود ہوگا ان پر معاملات کے آوالے سے اور ہم کسی تند آخر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگین میں ڈاکٹر سادی کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے موسمی اثرات ہیں وہ ہمارے جسمانی اور ذہنی صحت کے اثرات مناسب کرتے ہیں جی ہم نے یہ تو بات کدلی کافی ڈیٹیل میں جو موسمی اثرات ہیں وہ کت طرح سے ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے ملک کے لیے کت طرح سے خطرات راق ہو سکتے ہیں آپ صحت کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ صحت کا مام صحت ہماری جو پر پر ہونی کل میں بڑا باہ نکلی تھی بہت زیادہ سموک تھی اور میرا آج صبح صبح گلا اور کچھ خانتی کے اثرات ہیں تو فیزیکل ہیلڈھ پر تو بہت آبیس کتم کے اثرات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اکثر جب بھی ہم کہتے ہیں موسم بدل رہے ہماری گلا خراب ہو گیا ہمیں خانتی ہو گئی اس کے بعد ٹی بی چیس انپیکشن اس کے بعد جو محلیات جس طرح سے سلاب جن جن علاقوں میں آئے پچھلے سال وہاں پر سکن الرجیز کیابیز اور اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھیں ہیں اور اس کے بعد جب بہت زیادہ جو بھی انسان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں فیزیکل ہیلتھ کے تو معاملات ہی لیکن ایک چیز پہ جو میں زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں پر پاکستان میں رہتے میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم بہت چیزوں میں اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ موسیل شہر میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اکسر موڈ سوئنگز بہت اب جب میں وکر کے شام میں آتی ہوں سموگ بھی تھوڑا تھوڑا ہو رہی ہوتی ہر جگہ سے ہورن ہی بجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو گھر پہنچنے کی جلدی بھی ہوتی ہے اور آپ کرافک میں پھستے ہیں اور آپ اکسر آپ نے دیکھو گا جب آپ کرافک میں پھستے ہیں اور آپ کو کہیں جانے کی جلدی بھی ہوتی آپ نے کئی ٹائم دیا ہے میٹنگ آپ کا دل دھڑک نا شروع جاتی ٹائفوز شورٹ ٹرم انزائٹی شروع جاتی ہے دپریشن جب آپ جن علاقوں میں جو لوگ بہت زیادہ رشی ایریاز میں رہتے ہیں وہ چر چڑھ گالیاں دینا شروع بلوک ہوتی ہے اس کے بعد جو لوگ وہاں پر رکھتے ہیں اور کوئی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے وہ اس کا مطبع یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اثرات پر ہماری پرسنالیٹی پر کئی نہ کئی افیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو لوگ جیسے جن کا بنا لیا اچھا تم ایک پورش یعنی تم ڈیفرنس میں رہتے ہو بہری میں رہتے ہو اچھے یہ بڑے اچھے علاقے ہیں اگر کوئی کہ میں پرانے لاہور سے ہوں تو فوراں اس کا مزاگ بنے گا تو کتنی چھوٹی گلیوں میں رہتے ہو وہاں پہ گٹر کھولے میں پانی اکثر اکثر روکار جو ہے گستاف پانی کی لائنز میں مل جاتا ہے اور یہ بہت بڑا لائت ہیلتھ رسک ہے تو منٹلی آپ ایک دیپریشن میں بھی انزائیٹی کا شکار بھی ہیں اس کے بعد آپ کئی کئی کمپلیکس کا بھی شکار ہیں کیونکہ آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جس جو اچھی نہیں ہیں وہاں پر اتنی فسیلیٹیز نہیں ہیں ٹوٹی بھی روڈ ہیں جو کہ آپ دھوا مٹی آپ سانس میں جا رہی ہے تو یہ چیز آپ کے منٹلی ہیلتھ پر یا کونفیدنس پر یا جو پر فرمانس پر جن کے گھر مین روڈ پر ہوتے ہیں افتر اوقات جس ریل وی ٹر ہو گیا یا ہر وقت رات کو پاں پاں پی 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 کیونکہ وہ بہت زیادہ سڑکے قریب ہیں تو ہو سکتا ہن کی نیند پوری نو اور اگر ہم آٹھ گھنٹے اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو ہم اچھی جاگ پر پر ہلف پہ کمپرمائز تو نہیں ہو رہا کیونکہ میٹل ہلف کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ان تمام پر چیزوں کے حوالے سے بہت لازم ہے کہ دین گئی یومن ہم اپنی سوسائیٹی کو اس انداز میں ڈیزائن کریں اپنے اس گروب کے جو ایریا اس کو اس انداز کی فارمیشن کریں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے بہتری زندگی جو ہم گزار سکیں ورنہ ڈیپریشن ان سائیٹ کی سٹریس جو کہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر ہر دوسرا پرسن ہمیں نیوال نظر آتا ہے اور اس کی ڈاکٹر سابیہ نے یہاں پہ بات کی جو آنے والا وقت ہیں وہ مزید سنگین ہونے کے تانسیز ہیں جس انداز کے اندر ہم گروہ کر رہے ہیں جس انداز کے انداز انداز ہم پرپارم کر رہے ہیں بہت سی فلوشن جو ہم خود جنرےٹ کر رہے ہوں گا اور میں آپ پہ یہ جاننا چاہوں گا اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈر کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے پچیس پرسن جو حصہ ہے وہاں پہ درخت ہونے چاہیے پلانٹیشن کے حوالے سے لیکن پاکستان تھرٹین کو دیکھیں جو کام اٹشن ہے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جنہیں تھوڑا سا بھی کام چین سے ریلیٹی ہے اس انوارمنٹل پروٹیکشن سے ریلیٹی ہے تو وہ اسکی جی تھرٹین کو آج جا کے ضرور پڑھ لیں تو پیسلی گورنمنٹ نے اچھے سٹیپس لیے ہماری گروت اچھی ہے اور اپی اور کشمیر یا گلگف بلتستان میں دیکھیں تو وہاں جنگل آدمی ہیں لیکن ہاں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ بہت ساری ہماری urban cities بنتی جا رہی ہیں تو ہم پرانے درخت کارٹ رہے ہیں تو پرانے ہمیں اس طرح سے اپنی cities کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان پرانے درخت کو نہ کارٹیں اور ہم کچھ اس کا الٹینی لیں یا smart cities کی طرف آئیں اور ہمیں جو نئے درخت ہیں اور نئے درخت لگانے کیلئے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب ہم پلانٹیشن کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کے بہت ضروری ہے کہ جو مٹی ہے یا سوائل ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے جس جگہ پر لگا رہے ہیں وہاں پر نیچے گراؤن واتر کا لیول ہے یا نہیں یا اگر ہم نے جو پانی دینا ہے کس طرح دینا ہے یا کسی ایسی سوائل پر کون سے درخت لگا رہے ہیں جس کو کتنے پانی کی کسی ضرور ہے پھر ہم اس کی کتنی حفاظت کر پائیں گے کہ نہیں میں لہہور میں کچھ جگہوں پر دیکھی کہ پلانٹیشن ایکٹیوٹی ہوئی تھی لیکن یہ ہوا کہ درخت پودے تھے سوک رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ہمیں دونوں چیزوں پر سوچ کی ضرور ہے کہ ہمیں اپنے پرانے درخت کی اپنے پرانے جنگلات کیسے بچانے اور جو ہم نئے درخت لگا رہے ہیں ان کو بھی ہم نے آنے والے وقت میں کس طرح بہترین بہترین معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہے اور یہ جو مائنسیکٹ ہے مسلم بھی ہمیں یہ دیکھیں کہ سران بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے ایسا کہ ہم پیا جائے جو آنے والے وقت میں بھی فائدہ پھنتا ہے اور پلانٹیشن ایک ایسا انداز میں ترانسپورٹیشن کی طرف آؤں گا ہمارے یہاں پہ دیکھا جائے تو ترانسپورٹیشن کا جو کونٹیبوشن ہے وہ 43% ہے پلانٹیشن کے انداز میں ہماری بہت زیادہ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہم یوز نہیں کرتے ہیں روٹین کے اندر اب یہ ترینڈ بنتا چلے جا رہا رہا ہے کہ ہر انسان اپنی وہیکل یوٹلائز کرتا ہے اور ایک بیلترین انداز میں سمجھتا ہے اور اس چیز کے اندر وہ فخر محسوس کرتا کہ شاید یہ اچھا انداز ہے لیکن اگر اگر ایڈیس کو دیکھیں وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کیا جاتا ہے جو ان کو ایک مائنسیٹ دیا گیا میں سابی آپ سے جانے چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو مائنسیٹ ہے کہ ہم جب اپنی ویہیکل لے کے نکلتے ہیں تو ہم اپنے چورا کر کے نکلتے ہیں اور اچھے انداز کھنک کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت زیادہ کوئی اچھا کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم سوسائٹس کو دیکھیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اور وہاں پہ ڈوکٹر پروفیسر یا جو بھی جو بھی جو جب آتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہیں اور یہ بہت کومن ٹرینگ ہم دیکھتے ہیں ان ایریاں کے اندر جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جو ایر پولیشن ہے یا ویہیکل کی وجہ سے ایر کو کم کیا جا رہا ہے میں اس پہ جانے چاہوں اس ٹرینڈ کو آپ کیسا بیٹھتے ہیں اور دوسرا میں آپ پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ویہیکل کو کیسے کیا جائے انترانیشنل ستینڈرز مقابل کیا ہم جو گھل ستینڈرز 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 پوری دونیا میں جس سے ہم سب کو پتا ہے کہ الیکٹرک ویہیکل یا سولر پینل ویہیکل یا جو لیکوڈ بیٹریز ہیں یہ تین یا چار چیزوں پر کافی کام ہو رہے تو سولر پینل لگا ہو گاڑیوں میں تو ہمارے پاکستان میں ویسے بھی اور دوسری چیز ہے جو بیٹری بیٹری اگر آپ دیکھیں موٹر سفر کرتے ہوئے تو بھیرہ میں انہوں نے الیکٹرک پی ایسو نے الیکٹرک چارجر بھی لگا لگا ہمیں دیکھنا کہ ہماری جو لوکل منفیکٹرنگ کامپنیز وہ اس پر آئیں اور اس کو آفوریبل ویہیکلز بنائیں تیسری چیز ہے کہ لیک لیکوڈ بیٹریز بھی ہوتی ہیں جو لیتھیم کی یا کسی اور اس طرح کی یورینیم سے بنینی ہے تو ان کو بھی کام کیا جا سکتا ہے چلیں ہم پبلک رانسپورٹ یا موڈرن ویہیکلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ناظرین کو یہ لگے کہ یہ تو آفورڈیبیلیٹی یا ہمیں لوگ آفورڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ پتہ نہیں کب سڑکے بنائیں گی پبلک رانسپورٹ بنائیں گی تو چلو اس کے اوپر ہم ٹھوڑی ایک منٹ کے لئے بات نہیں کرتے ہم کس بات پر بات کرتے ہیں چونکہ میں اپنی لائف میں اس ٹیز کو امپلیمنٹ کرتی ہوتی تھی اب مجھے اب کون سی سائیکل ہیں تو ہم سب کے پاس ہم سب بہن بھائیوں کے پاس سائیکل تھی اور ہم تو بڑے پراؤلی تین یا چار بڑا بھائی تھوڑا بڑا تھا ہم چاروں جو بہت زیادہ ایک پرائیڈ کے ساتھ مارچ کے نکلتے تھے ہم سائیکل دکان پہ جا رہے ہیں بک شاک پہ جا رہے ہیں لیکن آج کے بچے اس چیز میں شرم نیوز کرتے ہیں دوسرا ہمارا یہاں دیکھا کہ جس مانی طور پہ بچے ہیں وہ کمزور ہیں جس سے آپ بات ہے اپنی فیملی کی ایزیمپل بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے سمیر تھے جب اس طرح کرتے ہیں تو آج اتنی زیادہ ایج میں بھی بہت زیادہ فیسکل بھی نظر آتے ہیں اور منٹلی طور پہ بھی سائٹل سپائید نظر آتے ہیں لیکن آج معاشر کے اندر جب اس طرح بزرگوں کو دیکھیں گے جلکل ہمارے بزرگ ہیں ابھی بھی مائنسیٹ ہے جو مائنسیٹ ہے ہمارے مائنس کے اندر جو ہے وہ اسنا جیز پینیٹریٹ کر گیا اور سوسائیٹی کے اندر یہ تاری چیزیں اتنی جیز پینیٹریٹ کر دی کمپیٹیشن اور ڈیپریشن انسائٹ اس سرس اور ان چیزوں جنم لے لیا اور اس وجہ کہ معاشرہ اخلاقی طور پہ بھی اور معاشرہ جو ہے وہ تمام طرح معاملات کے حوالے سے پرسی کا اشکار ہے تو یہ جو آپ نے بات کی یہاں پہ اس انداز کو کیسے پینیٹریٹ کیا جا سکتے آج کے دور میں سبتی پہلی چیز ہے کہ تمام ناظرین سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ میری طرف جانتی ہوں تو آپ نے دیکھا گا ڈیرڑ کھینٹا وک تو بیسے ہی ہیلس کے لئے بہت اچھی ہے اب اپنی زندگی سے جنگ جوز سب نکال دیں گے تو پلاسٹک اور پیپر کا استعمال آپ کی زندگی سے پیپر ختم ہو دے گا اپنے گھر کی سبز اپنے کھانا بنائیں اپنے گھر سے خود لانج بوکس لے کر جائیں اپنے گھر سے اپنی خود ایک بوٹل رکھیں جو اس کے آپ پار بر ریوز کریں دوسری چیز جو ہے گھر کے آس پر جیسے گروسری ہے اگر آپ کا آفس قریب ہے قریب جا کے بس ٹوپ کا پتہ سبزی چیزیں سب لے کر آتے میرا آفس 20 منٹ کی پیدل کی مسافت پہ میں 20 منٹ کی وک کر کے آتی جاتی ہوں اس طرح سے میں اور پھر کر میں آکے گھنٹہ وک کر لیتی میرے ڈیر ڈیر گھنٹے پورے ہو گئے اور میں اپنی بارہ خلو پچھلے کچھ مہینوں میں کم بھی کر لیا کیونکہ میں اپنی لائف سے جنگ پود بلکل ایکسلوٹ کر دی ہے نو چکس نو بسکٹس نو برگر اور پیزا ہی سکتی دیں اور میں ڈیر گھنٹہ وک کرتی ہوں اپنی لائف میں ایک وک اگر سائیکل لے سکتے سائیکل بیس اور آج کل تو سائیکل بھی رہے جہاں پر سائیکل سے تھوڑا سا تھنج جائیں تو وہ پھر الیکٹر ہو جائے بلکل ایسے آپ موجود ہیں ہم ان کو یوپلائیس بھی کر سکتے ہیں سادیا میں اب آپ سے یہ جاننے چاہوں گا کہ لاہور میں زہریلی دند بہت سے اثرات موسط کر رہی ہمارے صحیح سیتھ لوگ پر جسمانی حوالے سے احتیافی تدابیر کیا آپ میں جائیں سالات میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں تو ماسک کا استعمال کریں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ صبح کا ٹائم ہے یا رات میں بھی جس موسط زیادہ فضا میں جمع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ نہ نکلیں اگر آپ کو نکل نہ پڑے تو ماسک استعمال ضرور کریں اور اس کے بعد سموک کیسے کم کی جا سکتی اس کے اوپر تو خیر ہماری پوری کیومنیٹی کی پرکٹس ہیں اور اس میں شاید بہت عرصہ بھی لگے گا پر پر بہت آپ نے بہت کی بہت لازم اندر بھی گئی ہم نے اپنی آپ کو خوض سیو رکھ 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 ہر انسان کہ صحیح من رہ اور بہت رو سی اچھ س پرافارم کشتے ہیں تو دن کی یہ زہریلی جو دن ہے جس میں آ کے ہمارے معاشرے کو بہت سی تبدیلیوں کا بائیس بنی ہے اور ہمارے معاشرے کے بہت سے جنرائیٹ کی ہیں اور یکینا سٹوڈنٹ ہیں یا ورکنگ پلیس پر اپنی جانا ہے تو یہ چینج کی سمجھ جائے یا اندر کون کے ایسی چیزے ہیں جو ایڈ کر سکتے ہیں سے آپ سوچ نہیں کہ آپ ذمہ دار شہری ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی ساملی کو ان محلیاتی تبدیلی کے تمام جو منفی اثرات ہیں ان سے بچانا ہے تو اج اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی میں پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں جہاں پر آپ پیدل یا سائیپل پر جا سکتے ہیں وہاں پر جائیے کار پولنگ کا استعمال کریں اس کے پاڈ پلاسٹک پروڈکٹ نہ لیں اس سے آپ شیشے کی پیکجنگ اور اس طرح کی پیکجنگ استعمال کریں اپنے گھر سے سبگیوں کا پھلوں کا استعمال کریں اپنے خود بوٹل رکھیں اور ساف پانی کا استعمال کریں زیادہ پانی پی یں اور اس موسم میں سموک کے موسم میں اپنا بار بار اپنی آنکھیں دھوئیں جب آپ باہر سے آرہی ہیں کھلی کریں تاکہ وہ کوئی بھی ایسی جو ہوا کے منفی اثرات ہیں وہ آپ کی لنگز میں نہ رہ جائیں زیادہ زیادہ تازہ پانی پی یں اور اس کے بعد ایسی گاڑی کا استعمال نہ کریں جو اگر اگر ایک پرسنل گاڑی ہے یا بس جہاں پر دھوئی سورتی ہو تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم اور اس کے بعد اگر آپ جسے گرمیوں میں ایسی میں سونا بند کرتے سردیاں ہیں اس میں ہیٹر یا اس دانگی کوئی بھی چیز مت استعمال کریں جس کی وجہ سے کوئی بھی کاربن امیشن یا ہم الیکٹرسی سیٹی زیادہ کریں اپنے کمرے سے جب اٹھیں تو ساری لائیوز کو سوچ آف کر کے اٹھیں زائی پانی ہو رہا تو ان پانی کو زائی ہونے سے بچائیں اپنے گھر کی تمام ٹوٹس جو بھی واتر انٹلیٹ ہیں ان کو ٹھیک کریں تاکہ پانی نہ زائی ہو ہماری الیکٹرسی زائی نہ ہو اور یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اچھے شہری ہوں گے تو ہم تمام پابندیاں جو ہماری گورنمنٹ ہیں یا ہماری ایک معاشرے میں کوئی بھی امانتی اثرات اس کا مورد نہ ہوتے میں اپنا خیلی وقت دیا اور آج بہت مضلل انداز میں آپ نے گو کی اپنی سوسائیٹی کو ائر پلوشن سے اور مولیتی علوجی سے بچا سکتے ہیں اور بین سوسائیٹی میں ہر انسان چیزیں مداری ہے کہ وہ ان تمام طرح چیزوں کے اوپر ورک اوٹ کرے اور آنے والا جو وقت بہتر اسی انداز منا سکتے ہیں اگر ہم ان تمام تر چیزوں کے اوپر وقت بہت زیادہ کروشل ثابت ہوں گی ہمارے ایک بہتر بہتر اگر سکتے بہتر